اسلام علیکم جناب امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور آج میں آپ کو سکھاؤں گی صرف دو شیڈ یوز کرنی ہے ہم نے صرف ون شیڈ سوری یوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ گلیٹر جوز کرنا ہے اور بہت پیاری لک کریٹ ہو جانی ہے کٹ کریس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور بہت زیادہ محنت والی آئیز بھی نہیں ہے صرف فونی بلینڈنگ اینڈ گلیٹر یہ آپ نے کام کرنا ہے اس میں اور آپ یہ دیکھیں میں کوئی بھی آپ یہاں پہ کلر اپنی مردی کا چوائز کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ پیچ کلر لیا ہے اور پیچ کلر کو میں نے انر کورنر سے لے کے آؤٹ کورنر تک اچھے سے بلینڈ کیا ہے اور یہاں پہ آؤٹ کورنر کو ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ دار کلر لگانے کی صورت نہیں ہے ہم نے سوفٹ میک اپ کرنا ہے اور اس سے ہی آؤ دیکھنا کتنی پیاری لکک آئے گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں آپ اور نیچے جو وائٹر لائنہ اس پہ بھی آپ نے یہی کلر لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو بلینڈ کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دی جو لائنہ اپنی وہ دی اچھے سے بنانی ہے بیس کے ساتھ اب وہ ہم سٹارٹ کریں گے آپ اس طرح کوئی بھی فلیٹ برش لے کے اور آپ بیس لگائیں کنسیلر لے لیں ٹیک ہے اس سے آپ نے اپنا دی ایریا کور کرنا ہے اچھے سے اس کی دی لائن بنانی ہے بیس بنا کے پھر ہم نے اس کو پر گلیٹر لگانا ہے یہ دیکھیں جناب اس طرح سے آپ نے بیس لگا کے ڈی بنانی آپ نے ڈی کا آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں آوٹر کورنر کو لے کے انر کورنر تک آپ اس کو آپشن رکھیں ڈی آپ کی بہت پیاری بن جائے گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی اس کو بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فائنال ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے گلیٹر لگانا ہے یہ دیکھیں اب گلیٹر کے نیچے میں نے کوئی بیس نہیں بنائی کیونکہ میں نے بہت زیادہ گلیٹر بنانا گلیٹر لگانا تھا ٹوٹل ڈی لائچ جو ہے ہماری ہماری گلیٹر ہی لگے گا تو ہم نے یہ پنک پنک شیڈ کا ہی گلیٹر لیا ہے اور فنگر سے میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے لگایا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا ہے کہ فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر کے لگائیں نا تو بہت اچھا لک آ جاتی ہے بہت زیادہ محراب نہ ہو جائے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے فلیٹ بریش لینا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا گلیٹر اٹھانا ہے اور جو لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے چھپکا دینا ہے یہ دیکھیں بالکل سوفٹ سوفٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سٹروک میں آپ نے گلیٹر لگا دینا ہے تو اس طرح آپ کا جو رول ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اب یہ فائنل لوک ہے ہمارا گلیٹر اور کلر ہو گیا اس کے بعد ہم نے مسکارا پلائے کرنا ہے آپ مسکارا لگا کے آپ لیش بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لیشز نہیں لگائیں اور صرف اچھے سے مسکارا پلائے کر دیا ہے آپ اسی طرح سے مسکارا پلائے کر لیں کسی کو لیشز پسند بھی نہیں ہوتی اگر آپ لیشز نہیں لگانا چاہتی تو لائنر بھی آپ اچھے سے مسکارا پلائے کر سکتی ہیں اس کے بعد میں نے یہ لائنر لگایا لائنر کی بھی یہاں پہ آپشن ہے آپ کے پاس آپ موٹا لگا لیں اس کے ساتھ آپ باریک لگا لیں ونگز اچھی سی بنا لیں تو بڑی پیاری لک کا جائے گی یہ بھی اپشن ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ونگز بھی بنا رہے ہیں ہم یہاں سے اور اس کا ٹریک میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ کس طرح آپ نے ونگز بنانی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک دو طرح کے اور بھی آپ کو لائنر لگانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں ہماری یہ فائنل لک تیار ہے جی اب اس کے بعد ہم نے برو بون کو ہائلٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس لائٹ کوڈن کلر بھی آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور سلور بھی اپلائے میں نے یہاں پہ سلور اپلائے کیا ہے اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور فی امان اللہ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں جزاک اللہ